ہجباللہ نے اسرائیل کو بڑی دھمکی دی ہے ہجباللہ نیتا نے کہا ہے کہ اس کے پاس اسرائیل پر کبھی بھی حملہ کرنے کی شمطہ ہے پشچم ایشیا میں چل رہے تناؤ کے بیچ لبنان کے ہجباللہ نیتا نے دعویٰ کیا کہ اس کے سنگٹن نے ایک سال میں اپنی مسائل شمطہ دو گونی کر لی ہے یہی نہیں ان مسائلوں کو حاصل کرنے سے روکنے کے اسرائیل کے پریاس کو بھی اس نے ناکام کر دیا ہے حسن نصر اللہ نے بیروت کے ایک ٹی وی چینل کو دیئے انٹرویو میں کہا کہ آتنکوادی سنگٹن ہجباللہ کے پاس اب اسرائیل میں کہیں بھی حملہ کرنے اور پلسطینی کشتروں کو قبجہ کرنے کی شمطہ ہے نصر اللہ نے دہرائیا کہ ایران اور اس کے سیوگی ایرانین ریولیشنری گارڈ کے شیورس کمانڈر کاسم سلیمانی کی موت کا بدلہ ضرور لیں گے اور جنپنگ کے خاص دودھ نیپال میں ہے اس بیچ نیپال میں چینی دودھ کا زوردار ویروت ہو رہا ہے وشیش دودھ کے نیپال بھیجے جانے پر اب چین نے چکپی توڑی نیپال میں مچے سیاسی گھماسان کے بیچ چین نے پہلی بار اپنے وشیش دودھ کے نیپال بھیجے جانے پر چکپی توڑی ہے چین کے ویدیش منترالے نے راشترپتی شی جنپنگ کے خاص دودھ گوہ یجھو کی کٹمانڈو یاترہ کو نیپال کی راجنیتی میں ہستک شپ ماننے سے انکار کیا ہے چین کے ویدیش منترالے کے پروکتہ جھاؤ لیجیان نے کہا کہ ان کے دورے کا او دیش چینی کمیونسٹ پارٹی اور نیپال کے راجنیتک دلوں کے بیچ آدان پردان اور سہیوگ کو بڑھانا ہے ادھر دوسری طرف جنپنگ کے خاص دودھ کے نیپال پہنستے ہی کٹمانڈو کی سڑکوں پر چین کے خلاف ویروت پردرشن شروع ہو گئے اور وہیں بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ کو چین کی خلیت شہتاب نہیں دکھی تائیوان تبت میں دخل سے رشتے بگڑ جائیں گے یہ چین نے امریکہ کو کہا ہے ٹرمپ نے تبت پر نئے قانون کو منظوری دی ہے جس کے بعد ریاکشن آیا چین کا یو ایس نے تائیوان کے ساتھ رکشہ سمجھوتا کیا اور اب چین نے کہا ہے کہ اس سے رشتے بگڑ جائیں گے کورونا سے بچاف کے مدنظر گریمنٹرالے نے کورونا کی نئی گائیڈ لائنز جاری کی ہے لوگوں کو سابدھانی برتنے کی صلاح ان نئی گائیڈ لائنز میں دیکھتا دنیا بھر میں کورونا کے معاملوں میں بڑھتری اور بٹن میں نئے اسٹرین کے سامنے آنے کے بعد بھارت میں سترتہ بڑھا دی گئی ہے کیندریے گریمنٹرالے نے کورونا معاملوں کے مدنظر ایک فریش گائیڈ لائنز جاری کی ہے اس نئی گائیڈ لائنز کے تحت موجودہ کوویڈ 19 گائیڈ لائنز کو 31 جنوری تک بڑھا دیا گیا ہے گریمنٹرالے نے راجیوں کو کنٹینمنٹ جون کا دائرہ سابدھانی پروقت نردھاریت کرنے مانک سنچالن پرکریہ یعنی ایس او پی کا سختی سے پالن کرنے کی بات کہی ہے اس کے علاوہ گریمنٹرالے نے بریٹن میں پائے گئے کورونا کے نئے سٹرین سے سابدھان رہنے کی سلاح دی ہے ویدیش جا کر نیوئیئر سلیبریٹ کرنے والوں کو اب ایک اور پاسپورٹ تیار رکھنا ہوگا اور وہ پاسپورٹ ہوگا کورونا پاسپورٹ کا کیونکہ دنیا کے کئی دیشوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ بینہ کورونا پاسپورٹ کے ان کے دیش میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی کورونا کال کی وجہ سے کئی چیزیں زندگی کا حصہ بن گئی ہے مثلاً ماسک، سینٹائجر اور سوشل ڈسٹنسنگ ایسے میں ایک رپورٹ کے مطابق ایک اور چیز جو آنے والے دنوں میں لاغو ہو سکتی ہے وہ ہے ویکسین پاسپورٹ یہ ایک طرح کا موبائل ایپ ہے یہ ایپ آپ کے کورونا نیگیٹیو ہونے کا پرمان ہوگا ویدیش یاترہ کے دوران یہ ایپ کافی ضروری مانا جائے گا اس ایپ پر آپ کے کوویڈ ٹیسٹ اور ٹی کا کرن کا ڈیٹل دینا ہوگا فیلہال کیتھے پیسیفک، جیٹ بلو، لفانسا، سویس ائر لائنز، یونائٹڈ ائر لائنز اور ورجن اٹلانٹک نے ویکسین پاسپورٹ کو انیوارے کر دیا ہے نیوز ٹاپ نائن، روز صدہ سات بجی اور شام سات بجی سرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار